موسیقی اس وقت شگر مافیا کا جو کیس ہے تقریباً 86 کے قریب شگر ملز ہے اور 86 شگر ملز کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں کیا اسے عمران خان کا جو ساتھ دیا تھا اس کی سزا مل رہے ہیں یا واقعی وہ قصوروار ہیں اصل گیم کیا ہے اور دوسری بات جو چینی پر سٹا بازی ہوتی ہے اور قیمتیں کس طرح تیہ کی جاتی ہیں یہ جو چینی کا مافیا ہے جس کا بڑا ذکر کیا گیا یہ کیسے کام کرتا ہے اور اب رمضان میں یہ لوگ کیا کوشش کرے گی اور آخر میں فوج پر تنقید کا بل پانچ لاکھ جرمانہ سزا یا دونوں یہ بل آخر کیا اس کی تفصیلات سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہوی کازمی امجد علی تحریک انصاف نے یہ جو بل ہے پی 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 500 سیکشن اے تاظیرات پاکستان دوزار اکس یہ بل پیش کیا کہ پاک فوج کا تمسر مزاک اڑانے والے جکتے لگانے والے پانچ لاکھ جرمانہ سزا یا دونوں اس بل کے لئے ووٹنگ ہوئی پانچ پانچ سے مقابلہ برابر تھا راجہ خورم شہزاد جو کہ تحریک انصاف کہیں ہیں انہی کی ووٹ سے پھر چھ پانچ سے اکثریت ملی اور بل منظور کر لیا گیا اچھا جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے ادارہ کیوں نہیں ہم تنقید کر سکتے اور جو خیبر پختونخواہ اچھا وہاں پہ جو اسیمبلی ہے انہوں نے بھی اس کی ابھی تک تائید نہیں کی اس بل کے حوالے سے اور باقی تین صبحوں میں بھی آنا ہے اب یہ کہ یہ سیور کورٹ میں کیس چلے گا اور قانون کے مطابق افاجہ پاکستان اس کے لوگوں کو ان کا مزاک اڑانا تنقید کرنا دھارے رائے اس پر قدغن ہے لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ یہ ہمیں کسی شہید کے گھرونوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ کے بھائی آپ کے بیٹے جس ملک پر قرمان ہوئے اگر ان کی نوکری ان کے ادارے پر مزاک ہونا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اگر ان کا جواب پسند آئے تو ضرور ہمیں تنقید کرنی چاہیے کچھ کرپ جرنیل جیسے دیکھیں فوج میں چھے لاکھ سارے لوگ ہیں یہ سارے فرشتے تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی ہر ادارے کی طرح یہاں پر بھی کچھ غلط لوگ ہوں گے ان پر تنقید کرنا جائز ہے لیکن ثبوت کے ساتھ بقاعدہ اس پر مقدمہ کریں اس طرح نہیں جیسے اسٹریلیا میں جزیرہ کیانی صاحب کا کہا کہ وہ پوسٹ چلتی رہی ایک عرصہ اور میں پورا اسٹریلیا گنتا رہا کہ وہ کیانی صاحب کا جزیرہ کا ہے وہ ملے ہی نہیں مزاق اڑتا رہا میرا یہاں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی ثبوت ہو کوئی ویلڈ چیز ہو ضرور بتائیں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کروں کہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بنائیں لیکن فضول میں خام ختم اسخر ہنانا مزاق ہنانا یہ بات درست نہیں اچھا اب چینی سے متعلق FIA نے سٹا بازی کی جو لوگوں کو چھاپا مار کے بہت بلا ریکارڈ پکڑا اس پر بڑی اہم میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہ رہا ہوں میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ چینی پر سٹا کیسے کھیرتے ہیں ابھی جو واجد زیاں ہیں FIA کے سربلا انہوں نے یہ پکڑا اور پھر رپورٹ انہوں نے سارے کھیل کی سامنے لائی دو تین مہینے کا یہ لوگ مارجن رکھتے ہیں اور ٹرکوں کے ٹرک ایک مخصوص ریٹ پر فکس کرتے ہیں عام طور پر یہ کیا کرتے ہیں مارکٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے اس سے یہ زیادہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر مارکٹ میں فرز کریں نوے رپے چل رہے ہیں تو یہ جو سٹے باز ہیں ابھی روزیں آنے والے ہیں ان سے پہلے پہلے ہی اپنے ریٹ کو ایک سو پندرہ کر دیں گے اب اس کا مارجن آپ جین میں رکھئے گا اگر رمضان میں ایک سو پندرہ ریٹ ہو جائے تو جتنے روپے کا وہ بندہ سٹا لگائے گا جو جوہ لگائے گا اس کو اتنے ہی پیسے مل جاتے ہیں لیکن اگر ریٹ وہاں تک نہیں ایک سو پندرہ تک پہنچتا تو پھر جس نے پیسہ لگایا آتا ہے وہ انہیں دینا پڑتا ہے دوسری پارٹی آپ نے اکسو رو بیشتر اس طرح کے جو ہے وہ کرکٹ کے میچز پہ آپ سنتے رہتے ہیں اکسو رو بیشتر پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ اب یہ کہ پچانوی روپے سے ایک سو پندرہ کے درمیان جاتی کیسے ہے چینی یہ سب سے اپورٹنٹ سوال ہے اور یہی آپ لوگوں کو اگر بات سمجھ آگئی تو پھر اس کے بعد آپ کا یہ بہت بڑا مسئلہ ذہن سے آپ کے حال ہو جگہ ہے سٹا لگانے والوں کو چینی کی پروڈکشن ایک تو انہیں پتا ہوتی ہے سال کم ہوئی ہے اب ایک تو وہ اپنی اسٹیمیشن مارکر کے حساب سے لگا لیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ظاہر آپ کو پتا ہے جس طرح باقی چیزیں بڑھتی ہیں تو یہ چینی بھی بڑھے گی لیکن ان کا ایڈیا ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتا بعض اوقات ان کا وہ اگر نوے روپے انہوں نے بتائی ہے اب چانوے بتائی ہے تو ایک سو داس ایک سو پندرہ روپے تک جانے کے لیے پھر یہ مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں یہ ہے وہ گیم جسے بینامی اکاؤنٹس کہتے ہیں اب آپ یاد رکھئے کہ چینی کی گیم ایسے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے جو ڈیلر ہے شوگر ملز ہے وہ بینامی خاتہ داروں کے نام چینی ایشو کرتے ہیں اور ریکارڈز میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں بندے کو چینی بیچ دی اب یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں فیک پاس بنا کر وہ جو ٹرک ان کے بھرے ہوتے ہیں چینی سے وہ فیکٹری سے باہر نکل جاتے ہیں کاغذوں میں جو چینی ہے وہ اصل میں بگ کی ہوتی ہے لیکن وہ چینی جو مارکٹ میں نظر آتی ہے کہ جی پہنچ چکی ہے وہ چینی مارکٹ میں نہیں پہنچی ہوتی صرف کاغذوں میں پہنچی ہوتی ہے وہ چینی یہ لوگ اپنے گداموں میں کئی دور دراز چھپا دیتے ہیں زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اب مارکٹ میں چینی کی شوٹیج ہو جاتی ہے اب ریٹ جو ہے اس کا ایک دم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی ریٹ ایک سو پندرہ تک مہتا ہے سٹہ بازوں کی گئے مہان ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ سٹور میں جو چینی مارکٹ میں جب وہ لاتے ہیں دوبارہ اس دوران وہ جو پیسے بھی ایک طرح منافع سے مل جاتے ہیں پھر اوپر سے سٹے میں جو کمائے ہوتے ہیں پیسے وہ بھی مطلب یہ ڈبل ڈپنگ کرتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے اور یہی سے عوام کی طبعی چڑتی ہے اور یہ ہے وہ مافع جس کا عمران خان ذکر کرتے ہیں FIA کے ٹیم نے ان کو پکڑنا تھا سارا ریکارڈ بھی ان کو سمجھے ہیں ان کا جو سارا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا وہ سمجھے ہیں لیکن اس چینی میں جانگیر ترین کا نام کئی نہیں ہے خاتہ داروں میں جو پکڑے گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دو الزام جانگیر ترین کے اوپر لگے تھے میں ابھی یہ سمجھ جاتا کہ وہ بھی شاید اسی مافع کا حصہ ہے لیکن جب تفسیر دیکھی تو اس میں جانگیر ترین کے بیٹے نے جو ڈالر خریدے انہیں باہر غیر قانونی طریقے پر غیر انڈی کے ثروب بجوایا یہ ایک الزام ان کے پر لگے تھے دوسرا ان کی جو ایک کمپنی ہے جے ڈی 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 اس کے جو شیئر اولرز کہتے ہیں جنہوں نے کے ساتھ فراڈ کی ابھی تک کوئی شیئر اولرز میں سے کوئی بندہ سامنے آیا نہیں جس نے کہا جی میرے ساتھ کوئی فراڈ کی ورنہ ٹی وی پہ لوگ آ جاتے ہیں شہزاد اکبر کا نام اس میں بڑا سامنے آ رہا ہے کہ یہ بندہ ہے جی اب کرنیل کیسز بنائے گئے ہیں جانگیر ترین کے اس میں ایف آئی آرے میں درج ہوئی ہیں اس جانگیر ترین کے اس کے بیٹے کے خلاف اکاؤنٹس بھی ان کے فریض ہوئے اب بظاہر یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے یا تو یہ انتقام ہے یا دکھانے کی کوشش ہے جب انصاف بڑا صاف ہے اب قانون کے مطابق دیکھیں ایف بی آر اور سیکیورٹی ایکسچینج جو ہے یہ ڈیل کرتے ہیں کرپشن کی کیسز کو نیب بھی ساتھ ان کو دیکھتے ہیں ایف بی آر اور جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس کیس میں ایف آئی اے کو لیکن انہوں نے استعمال کیا کرمینل کیس اب ایف آئی اے جو ہے وہ شہزاد اکبر کے انٹرکام کرتی ہے اور شہزاد اکبر کے اوپر اس وقت لوگ جو ہے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کر رہے ہیں اور پرنسپل سیکیورٹی جو ہے ان کے اوپر بھی کر رہے ہیں اس لیے اب سچ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گئے جانگیر ترین کے ہیلیکپٹر پہ بھی بڑا انہوں نے ذکر کیا کہ ہیلیکپٹر بھی یوسر وزہ گلانی استعمال کرتا رہا وہ حرون رشید بھی اپنے برگاں میں بات کر رہا تھا ابھی تک کہ عمران خان بھی جہاز استعمال کرتے رہے تو یاد رکھیں کہ ہیلیکپٹر اور جہاز یہ دونوں قرائے پہ ہیں اس میں جانگیر ترین کے ساتھ کچھ پارٹنر بھی ہیں تو اب جو اس کا پارٹنر ہے اس نے یوسر وزہ گلانی کو قرائے پر دیا اور عمران خان کو جو وہ جہاز دیا کرتے تھے اپنے پارٹی کے دنوں میں اسکیوز می تو اس کا قرائے تو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ سے پارٹی دیا کرتی تھی کہ پارٹی ہیڈ استعمال کر رہا ہے اس لئے میرا نہیں کیا کہ عمران خان کی اس سے کوئی اثر ہوگا جانگیر ترین کا جو اس نے بھی کچھ لوگ اکٹھے کر کے شاہیہ بھی دیا کچھ پیغامات بھی بجوائے لیکن کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آرہا نظر آرہا ہے کہ جانگیر ترین کو چھوڑنا نہیں لوگوں نے حالانکہ 86 شکر ملوں کے اسے یاد رکھئے گا شہزاد اکبر پر لوگ تحریک انصاف کے خوش نہیں ہیں اور بہت سے لوگ اس پر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی ابھی آپ دیکھیں کہ جانگیر ترین نے عمران خان کے بارے میں ابھی تک جو لوگوں کی خواہش ہے ہر ٹی وی چینل سے پوچھتا ہے کہ وہ کسی طرح عمران خان کے بارے میں کچھ بول پڑے کچھ ایسی بات کر دے جیساں جاوید آشمین کی لیکن تحریک انصاف کے کارکن شاید اسی وجہ سے بھی تک اس کی عزت بھی کر رہے ہیں کہ وہ جانگیر ترین نے بھی بات نہیں کر رہا کچھ اس طرح کے کھل کے اب آپ دیکھیں کہ جانگیر ترین سے زیادہ جو شگر مل جائے وہ نواز شیف صاحب کی یا سویل زرداری صاحب کی ہیں لیکن تارگٹ میں جانگیر ترین کو بنانا یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے اب دیکھیں وہ نواز شیف صاحب و زرداری صاحب کتنی بڑے بڑے ان کے مافیا ان کے شگر ملے لیکن انہیں سامنے نہیں لے جا اور یہ فلودے والے وہ کانگی جن کی وہ اتصاب ہونا تھا ان سب کو چھوڑ کر اب جانگیر ترین کے پیچھے پڑ جانا یہاں میں سوچتا ہوں کہ کوئی گڑبر ضرور ہے اب یہ گڑبر کیا ہے دیکھیں آنے والا وقت وقت تو آپ کو پتا ہے ہر شخص کا جو باطن ہے وہ ظاہر تو ہوتا ہے تو یہ تو اللہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو لیکن جانگیر ترین کے اوپر اب مجھے یہ چیز اکثر و بیشتر کھٹکتی ہے کہ باوجود اس پہ بہت سارے الزامات لگے ہیں اور بے شک اس کو پکڑ کے اندر میری طرف سے نہ اس نے مجھے کوئی پیسے دیا میں نے کبھی جانگیر ترین سے اتفاق سے میں نے سب لوگوں سے انٹریبیوز کیا جانگیر ترین شاید ایک وائد بند ہے ان سے میری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اس لئے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جانگیر ترین کے بارے میں میں یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھے بڑے عرصے سے کہ آخر اس کا کیس ہے کیا خیر شیخ رشید صاحب کے اوپر بھی ایک بات ابھی چل رہی ہے یوکے نے شیخ رشید کو ویزا دینے سے وزیر داخلہ ہیں ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا اس کی ایک تو بچہ مجھے سمجھ رہا ہے وہاں پہ کرونا کے کیسز کے پاکستان کا نام ہے اس میں تو وہاں تو قانون برابر ہے بھائی آپ وزیر ہیں آپ مشیر ہیں آپ جو بھی ہیں آپ کو یہ ہمارے سسٹم کی طرح تو نہیں ہے وہاں ادھر تو وہ آپ کو بقاعدہ ایک سسٹم کے تحت پروسس سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس خبر کو تصدیق کے لیے میں نے آج پوچھنے کی کوشش کیلئے فون بند تھے شیخ صاحب کے تو انشاءاللہ امید ہے کل تک اگر ان کا کوئی موقف سامنے آ جاتا ہے یا یوں کہ بیسی تو خیر نہیں بتائے گی اس پہ وہ بات نہیں کریں گے کبھی بھی تو کوشش کریں گے اگر اس پہ مزید اطلاعات ملی تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے مسئلہ کیا ہے اگر وزیر داخلہ کو اگر ویزا نہ ملے تو ایک بڑا اچھ ان بے لیکن ابھی تاک یہ بات کنفرم نہیں ہے اس لئے میرے حوالے سے ذکر نہ کیجئے گا انشاءاللہ امید ہے اگلے آنے والے دنوں میں آپ تک مزید انفرمیشن جو پہنچائیں گے اور جانگیر ترین کیس کو بھی میں تھوڑا فالو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کس کے اندر ہو کیا رہا ہے تاکہ انصاف کا پتہ چلیں نا ہمارا کام صرف یہ ہے دیکھنا جی انصاف چاہے وہ نواز شریف ہوں واسفل زرداری ہوں یا جانگیر ترین ہوں ان سب لوگوں کو رگڑنا چاہیے جس جس نے بھی مال کھایا ہے تو اس قوم کو یہ لیکن یہ سٹا بازی چینی والا معاملہ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کیونکہ اس پہ بڑا ٹائم لگیا ہے اور اس پہ جو رضا چودری صاحب کی بھی بڑی شکریہ دعا کرتا ہوں انہوں نے بڑی منس سے ریسرچ تیار کی ہوئی ہے تو اس پہ ہم نے بات کی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام تک آپ کو مزید جو آپ ڈیٹس ہیں وہ پروائیڈ کریں ویڈیو کو حضب معمول لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک لیجاز نہیں اللہ حافظ